سلوٹس میں بھارت کی پکڑ مضبوط چوتھر دن میزوان انگلینڈ نے دوسری باری میں بنائے چہر وکٹ پر ایک سو پانچ رنڈ بھارت نے دی ہے تین سو انیس رنڈ کی چنانتی لکشے سے دو سو چودہ رنڈ دور ہے انگلینڈ ایشانت شرما کی شاندار کے اندازی تیرہ رنڈ دے کر چٹکائے دو وکٹ شمی جڑیجا کو بھی ملی کامیابی دونوں کے خاتے میں ایک ایک وکٹ ٹیم انڈیا نے دوسری باری میں بنائے تین سو انیس رنڈ رویندر جڑیجا بھوونیشور کمار کی شاندار ہاف سینچوری جڑیجا نے ٹیسٹ میں لگایا پہلا اردھ شتک بھوونیشور نے ایک بار پھر سے کیا کمال باون رنوں کی کھیلی شاندار پاری جڑیجا اور بھوونیشور کے بیچ اہم ساجداری آٹھوے وکٹ کے لیے دونوں نے جوڑے نینیانوے رن لارڈز میں شتک سے چھوکے مرلے ویجے پچچانوے رن بنا کر انڈرسون کا بنے شکار پردھان منتری موڈی مومبئی کے بھابا آٹومک فریسیس چینٹر کے ویڈیانکوں سے ملیں گے پرواڑوں تاریٹرموں کی لیں گے جانکاری پردھان منتری کو انڈیا پریش پرائز وارٹر رییکٹر لارڈ شکیل رییکٹرز انڈیا نیوٹرینو اوبزرویٹری کی دی جائے کی جانکاری مہراشر کے ادیوگ منتری نارہین رانے آج دے سکتے ہیں ستیفہ کانگریس چھوڑ کر الگ پارٹی کا کر سکتے ہیں حیلان مکہ منتری چفوان کو امید منع لیں گے کیجوال آج ال جی سے ملیں گے دوسرے ودائق بھی ہوں کے ساتھ دس بجے ہوگی ملاقات دلی میں سرکار گٹھن کو لے کر ہوگی بات آج ڈی او کا پہلا دن بیواد کے چلتے ہیں ہفتے بھر کی دیری سے شروع ہو رہی ہیں کلاسز پہلے پندرہ جولائی سے چلنی تھی کلاسز لیکن چار سال کے کورس کو تین سال میں بدلنے کے چلتے ہیں دیر سے ہوئے ایڈمیشن بی جی پی دلی میں سرکار بنانے کو تیار راجنہ سنگھ سے ملاقات کے بعد پردیش ادھکش کا دعویٰ بولے پارٹی چناؤں کے لیے بھی تیار حافظ ویدگ ملاقات پر بولے رام دیف کہا اگر ویدگ نے کشمیر کو بھارت سے علاق کرنے کی بات کہی تو دیش دروہ کا مخدمہ چلے حافظ کو بتایا مانفتہ کا حد تیارہ حافظ کو لے کر ایک بہت ہی کرور درندہ مانفتہ کا حد تیارہ انسان ہے اس کو تو جہاں بھی ملے وہاں گولیوں سے بھون دینا چاہیے ارپا خانچے پر لٹکا دینا چاہیے درون حملہ کر کے اس کو ختم کرنا ہو تو ختم کر دینا چاہیے حافظ کو لے کر ویشوی کی نتا توگڑیا کا بیان کہا پاک آتنکی کو سولی پر پسٹ چڑھا دینا چاہیے امرنات یادترہ پر حملے پر عرب سنکھے کن کو توگڑیا کی چھتاونی کہا بھگت میں ہوں گے پرنام علاباد میں پریانکہ کی سمرتن میں کانگریس کا رکرتاؤں نے لگائے پوسٹر لکھا اگر شاہ کو دینی ہو مات تو پریانکہ کو سوپ دو کانگریس کا ہاتھ جمہو کشمیر میں کانگریس کا نیشنل کانفرنس کے ساتھ تو ٹوٹا گڑ بندھن اکیلے لڑگی چناف کانگریس عمر عبداللہ نے کہا کانگریس نے نہیں ہم نے چناف اکیلے لڑنے کا کیا فیاصلہ پلس کا دعویٰ مہلہ کے ساتھ نہیں ہوا ریب جانکار گارڈنے کی مہلہ کے حدیہ پلس نے تیارے کو گرفتار کیا یو پی پلس کا بیان ریب میں ناکام رہنے پر مہلہ کمارا جب سنبن بنانے میں سسل نہیں ہوا تو اس نے کھوٹا سے پویٹا کہ پرائیوٹ پارٹ پر چھوٹ پہنچائی پلس نے ہتھیارے گارڈ رام سیوک کو پکڑا مہلہ گفلارڈ دکھانے کے بہانے بلایا تھا کال ڈیٹیل سے پکڑا گیا آروپی واردات والدن مہلہ سے کی تھی کئی بار بعد آروپی نے کیمرے کے سامنے قبولہ جنگ کا ہسکول میں لے جا کر کہتے لگن ہلمٹ سے ہتھیا کرنے کی بات سے کیانکار کہا ہاتھ سے مارا تیلی باگ سے وہ محلہ کم ساڑھے دس بجے آئی تھی یہاں سے لے کر بائک سے گئے تھے اسکول اسکول لے کر گئے تھے وہاں جو ہے جھگڑا ہوا یہ مار پیٹ وہاں مارا آروپی نے خارج کی پولس کی تھیوری کہا ہلمٹ سے نہیں ہاتھ سے مارا میں حلاب دے نہیں نہیں کچھ نہیں چاوی ہاتھ میں پہرے تھے پولس کے دعووں کو پیڑک پریوار نے کیا خارج سی بی آئی جانچ کی مان آئی پی اے صدیقاریہ مطاب تھاگر نے پولس کی جانچ پر اٹھائے سوال کہا گھٹنا ستھلکہ کیا تھا دوارہ ایک آدمی نہیں کر سکتا ایسی وارداد پیڑک کے پریجنوں سے ملے گیندری منتری قلراج میں شردیوریہ پہنچ کر پریوار والوں کو دلایا سی بی آئی جانچ کا بھروسہ اپنے اس طرور میں بھی اپریتے دھروں گا کہ سی بی آئی جانچ ہو اور اپرادیوں کو چندت کیا جائے اور ان کو گرفتار کیا رہے ہیں نگلو میں ہوئی درندگی کے خلاف لوگوں نے نکالا کینڈل مارچ اگلے شسرگار کے خلاف پھوٹا غصہ بانگلورو میں ریپ کرنے والا آروپی پکلا گیا آروپی مصطفیہ سکول میں تھا سکیٹنگ انسٹرکٹر لیپ ٹاپ سے بچوں سے بلاتکار کے ویڈیو برامت پیس بانگلورو میں ہی رہتا تھا آروپی کانپور میں ملی محلہ کی لاش کی ابھی تک نہیں ہوئی شناف بوس موڈم کرنے والے ڈاکٹرز نے کہا ریپ سے نہیں کر سکتے انکار محلہ کے شریر میں کل تیرہ جگہ چھوٹ کے نشان موڈا میں سامنے آیا ایک عجیب و غریب دو راتیہ کانڈ ایک فلیٹ سے محلہ اور اس کی چار سال کی بیٹی کی لاش ملی ایک دن پہلے پتی کی موت کی خبر آئی تھی چلتی کار میں لگی آگ سے ہو گئی تھی موت لالو یادف کے سالے سادھو یادف کے گھر ہوئی چوری ایک مہینے بعد پکلے گئے تین چون برامد ہوئے انتالیس لاکھ کیش ایک کروڑ کے زیورات مانی پور سانسٹ شری سادھو یادف جی کے یہاں ایک بھیشن چوری کی گھٹنا گھٹی کافی مطرہ میں پیسے اور گینے وہاں سے چورائے گئے لکنوں میں دو مجنوعوں کو پبلک نے دھنا لڑکیوں کو گر رہے تھے پریشان لڑکی نے بھی جم کر کی دونوں کی پٹائی نوائیڈیا کے چرچت نٹھاری ہتیا کان کے دوشی سرندر کولی کی دیا یاچی کا راشتبتی نے خارج کی سپریم کورٹ سے لگ چکی ہے کولی کی فاسے پر مہر کولی سمیں چھے لوگوں کی دیا یاچی کا ایک ساتھ خارج دلی کے سرائے روحلہ میں پتنی نے کرائی پتی کی ہتیا ہتھیارے عاشق کے ساتھ پلس نے پتنی کو پکلا پتی کی ہتیا کرانے کے بعد پریمی کے سنگ فرار ہو گئی تھی پتنی گئی راجیوں کے پیٹرول کمپ پر لوٹ کرنے والا گروہ یوپی کے سہرنپور میں پکڑا گیا سی سی ٹی وی میں قائد ہوئی تھی تصویریں یوپی کے مرزاپور میں سڑک حادثے میں تین کی موت بارہا لوگ زخمی سڑک پر پلٹ گئی تھی وے قابو بس گولگاتا راجدھانی کے کھانے میں ملا کوکروش یادریوں نے مخلص رائے سٹویشن پر کیا ہنگامہ ایک گھنٹے تک رکی ٹرین حل دوانی میں باڑھ کے چلتے کئی لوگ فسے کئی مکان بہے پرشاستن نے لوگوں کو سرکشت جگہوں پر جانے کو کہا بارش کی وجہ سے کپی پانی اتر جا رہا ہے تو کپی چڑھ جا رہا ہے اب یہ سوچنا میری ہے کہ چھپیس جار کے آسکار جوئے پانی چھولا گیا ہے اسی انصار سے جوئے پانی ترہا بڑھا ہے بارش سے درگ رہے ہیں پہاڑ ملبوں سے پٹے ہائیوے چمپاوت اور علمولہ گی بھی سیکلو یادری خسے بھار سے مراد آباد کے کئی گاؤں ہوئے جلمگن گاؤں میں پانی گھسنے سے کئی پریوار بے گھر مراد آباد سے جرامنگر کا راستہ ہوئا بند ہمچل میں بھی کئی جگہوں پر بھاری بارش شملہ سرمار سولن کے نور میں بھوس کلن سے راستے بند انڈین ٹورنگ کارز کٹیگری میں آشیشی راما سوامی بنے چیمپئن سپرسٹوک ریس میں بال وجہ نے وجہ جھنڈا گاڑا امریکی بدیش منتری جان کیری کا دعویٰ ملیشیای ویمان گرانے میں روس کا ہاتھ ہونے کی ملے ثبوت گیری ندی چیتاونی حملے کو لے کر موسکو کے خلاف اٹھایا جائے گا قدم آسٹریلیا اپردان منتری نے جی ٹونٹی سمیلن میں دیے روس کے بحیشتار کے سنکیت بریزبین میں ہونے والے سمیلن میں پتن کو نہیں بلانے کیے آثار موسیقی